ہائے فرینٹ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس طرح سے ہم وینڈو 11 کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پھر اس کے پاس اس کی بوٹے بل بنائیں گے تو وینڈو 11 ISO فائل ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ وینڈو 11 ISO تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے ہم بنائیں گے تو یہ آپ اپنے گوگل پہ ٹائپ کریے گا یو پی ڈم اور اس کے بعد اس کو سرچ کریں گے تو یہ آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جیسی اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ دکھائے گا یہاں پہ یہ سارے تو آپ کو کرنا ہے لیٹس ڈیف چینل بیلڈ تو یہاں پہ یہ ہے 64 اور یہ ہے 86 تو یہ جو ہوتا ہے 64 64 بٹ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے 32 بٹ تو ہمیں 64 بٹ چاہیے تو ہم اس پہ چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ یہ اس کا بیلڈ ورزن آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ چیک کریں گے اس کو چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لینگویج اپنی لے سکتے ہیں یہاں بہت لینگویج ہیں ساری سارے کنٹریز کی لینگویج ہیں تو ہم اس کو سیلیٹ کریں گے انگلیش اور اس کے بعد جائیں گے نیکسٹ نیکسٹ پہ جانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے ایڈیشن یہاں پہ آ رہے ہیں یہ انگلیش ورزن کے ایڈیشن ہے یہاں پہ اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی لسٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو جو بھی ورزن لینا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ پرو لوں گا ونڈو ہوم ہے ہوم این ہے اور ونڈو پرو ہے ونڈو پرو این ہے ونڈو ٹیم ہے تو میں ونڈو پرو سیلیکٹ کرائے میں نے اور اس کے بعد مجھے جا کے یہاں پہ نیکس کرنا ہوگا یہاں پہ ہماری لینگویج ہو چکی ہے تو آپ نیکس پہ جائیں گے نیکس پہ جانے کے بعد اس طرح سے آئے گی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ اینڈ کنورٹ ٹو آئی ایسو تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ تو یہ سیلیکٹ ہونا چاہیے اور یہ بھی کنورسیشن ہے یہاں پہ آپشن تو یہاں پہ اپڈیٹ کے ساتھ ہو گئی ہے یہاں پہ اور یہ سب آ جائے گا اس پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جانا ہوگا کریئے ڈاؤنلوڈ پیکج اس پہ ہم چیک کریں گے تو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو چکا یہاں پہ اس کے بعد ہم یہاں جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہی یہ کہاں ہمارا آیا ہے اس کو ہم اپنے ڈیسٹاپ پہ اسکرین پہ ڈال لیں گے تو اس کو میں اب منیمائز کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ڈالا اس کے بعد ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر دیں گے تو یہ ہماری ایکسٹریکٹ فائل آ گئی ہے یہاں پہ اس کو ہم اپن کرتے ہیں تو اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں گے لاسٹ میں یو یو پی ڈاؤنلوڈ وینڈوز تو یہاں پہ ہمیں ڈبل کلک کرنا ہوگا اور ان کو کچھ نہیں کرنا ہمیں یہاں ہم جیسے ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارا آئی اوز فائل میں بنانے لگے گا آئی اوز فائل کا اور ہم اس کو یس کر دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ابھی یہ اس کا پروسیس چل آئی یہاں پہ تو آپ کو تھوڑا سا اس میں ویٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے یہاں پہ تو یہ یہاں پہ چل آئی ہے آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے جنریٹ کر دیا ہے اس نے آئی اوز فائل کا تو یہ ہماری آئی اوز فائل یہاں پہ بن رہی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا ہمیں اور بیٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے تو یہ اسے جنریٹ کر رہی ہے یہ دیکھئے آئی اوز فائل کو یہ سب کے فائل جا رہی ہے اس کے اندر یہ یہ لینگویج ہوگا رہا ہے کرنل ہے اس میں پرنٹنگ اور یہ سب اس کے اندر وائی فائی کی یہ وائی فائی بہا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ بنا رہی ہے اوز فائل 16% ہو گئی ہے ابھی آپ کو یہاں پہ show نہیں کرے گی تو یہ جب 100% ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو میرا یہ ہو گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ پورا ہو چکا ہے تو میں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں یہ اس طرح سے آئے گا یہ تو یہ سب اس طرح سے آپ کا آ جائے گا یہ اور آپ کو ویٹ کرنا ہوگا until here تو یہاں پھر زیرو کریں گے exit ہو جائے گا اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو تو اس کے اندر یہ آئی اوز فائل آ چکی ہے بن چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ show کر رہا تھا فولڈر آئی اوز فائل فولڈر فولڈر کے بعد یہاں پہ یہ show ہو جائے گا آپ کا اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے disk image یہ بن گئی ہے اب یہ آپ کو بننے کے بعد اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ refuse کے نام سے ہے یہ اس کو download کرنا پڑے گا google پہ آپ search کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو جا کے آپ run کریں گے administrator پہ اور اس کو no کر دیں گے تو آپ اس کو جا کے administrator پہ run as administrator اور yes کریں گے اور اس کے بعد یہ open ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ دیکھئے آپ کا یہ USB یہاں ہوگی یہ USB آپ insert کر لیے گا اپنے CPU کے اندر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہاں آپ کی USB دیکھ جائے گی میری 16GB کی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فائل کرنی ہے تو فائل پہ select کرنی ہے ہمارا desktop کے اوپر یہ فولڈر ہے تو یہ دیکھئے یہ فولڈر ہے یہ میں نے اس کو unzip کیا تھا یہ فولڈر اور یہاں پہ یہ میری فائل آگئی ہے اس فائل کو select کر کے ہم open کر لیں گے اور یہاں پہ یہ important اگر MBR آرہا ہو تو آپ کا لیے گا GPT اور یہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ نام change کر سکتے window 11 کر کے اور اس کو run کرنا ہے start کرنا ہے تو یہ جو error ہے اس میں یہاں پہ یہ جو شو کر رہا ہی کہہ رہا ہے جو آپ کی pen drive کے اندر data ہوگا وہ loss ہو جائے گا تو important نہ ہو تو اس کو ok کر دیا گا نہیں تو آپ اپنا کا copy کر لیے گا اور pen drive کو جو بھی آپ کو important data ہو اس کو copy کر لیے گا اب یہ اس میں تھوڑا سا time لگے گا اس کے بعد یہ complete ہو جائے گی تو یہ ready ہو چکی ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں pen drive کے اندر یہ pen drive ہے میری یہ USB یہ بن چکی ہے bootable آپ کی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو subscribe کریے thank you guys شکریہ 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 موسیقی